سیل 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 دس سے لیکن پچاس پرسیم کی چور مانا و سمچار مانوتا کے حق میں جن تنظیموں اور اداروں کی طرف سے بند کا اعلان کیا گیا تھا وہ لوگ نویدن دے کر کے اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ٹھکانے تک واپس جا چکے تھے شہر میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کچھ اس طرح کی حرکت کی جس کی وجہ سے شہر کے حالات بگڑنے لگے پولیس ڈیپارمنٹ کی نفری بہت کم تھی مالے گاؤں میں بہت سارے پولیس متر کہو یا شہر کے امن و امان کے خواہاں افراد کہو پولیس ڈیپارمنٹ کی وہ مدد کرتے رہے ہم نے یہ دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ ہنگامہ کرنے والے جو سو پچاس بچے تھے اس سے زیادہ ان کو سمجھانے والے لوگ تھے اور اس بات کو پولیس ڈیپارمنٹ بھی اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ یہ پروگرام کرنے کے لیے باقاعدہ بچوں کو تیار کیا گیا تھا بچوں کو کتہ گولی کھلا کر کے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا سہارا ہسپٹل کے پاس وہاں پتھر وغیرہ تھے نہیں پتھر باقاعدہ لا کر کے وہاں ڈالا گیا تھا اور یہ بات پولیس ڈیپارمنٹ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس ڈیپارمنٹ جو اصل آروپی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے شہر کے وہ افراد جو مختلف تنظیموں کے ذمہ دار ہیں رضا اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں سنی مشترکہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذمہ دار ہیں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے قاری حارون صاحب ہیں اور رضا اکیڈمی کے رئیس ریزوی صاحب ہیں اسی طرح مشترکہ سنی تنظیم کے ذمہ دار یوسف علیات صاحب ہیں شاہ برادری کے ذمہ دار رحمان شاہ پہلوان ہیں اسی طرح جنتردل سیکولر کے مستقیم ڈیلیٹی ہیں یہ وہ شہر کے ذمہ دار افراد ہیں جنہوں نے اپنا کام لائنڈ اڈر کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل کر لیا تھا جس کا اعتراف آئی جی صاحب نے بھی پولیس ڈیپارمنٹ کے آلہ آفیسران نے بھی کیا میرا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کے اندر پولیس جس طرح کی کاروائی کر رہی ہے یہ کھلا کھلا ہوا ظلم اور انیائے آپ نے اس بات کو محسوس کیا اور جو ایف آئی آر ریجسٹر کی گئی اس کی کاپی جو سامنے آئی ہے اس میں ایسی دھارائیں ڈالی گئی ہیں جس میں زمانت نہیں تین سو تیرپن کا کیس ڈالا گیا ہے تین سو سات کا کیس ڈالا گیا ہے تین سو پنچنوں کی قلم لگائی گئی ہے اس طرح کی جو دھارائیں دی گئی ہیں اس میں جو لوگ گریفتار ہوں گے ان کی زمانت مشکل ہو جائے گی ایسے حالات کے اندر پولیس ڈیپارمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ ناقابل برداشت ہے شہر کے لوگ اس بات کو لے کر کہ بہت زیادہ تشویش میں متعلق ہیں کہ پولیس ڈیپارمنٹ سب کو ایک لکڑی سے ہاں کر آئے تنظیموں کے ذمہ داران کو اور ادارے کے ذمہ داران پر بھی یہی ساری دھارائیں لگائی گئی ہیں جو دھارائیں پتھر پھیکنے والے جھاڑ پھوڑ کرنے والے اور تانڈو کرنے والے اور شہر کے اندر پولیس ڈیپارمنٹ کو تکلیف دینے والے امن و امان کو برباد کرنے والوں کے خلاف لگائی گئی ہیں یہ کیسا انصاف ہے جو لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی 307 کی کلم لگا رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی 305 کی کلم لگا رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی جو ہے 303 کی کلم لگا رہے ہیں جبکہ ان لوگوں نے آپ کا سامنا بھی نہیں کیا اپنے طور پر آئے چلے گئے 305 اور 303 اور 307 کا کلم کہیں بھی ان پر نہیں لگتا پولیس ڈیپارمنٹ کا جو رویہ ہے یہ بالکل غلط ہے پولیس ڈیپارمنٹ کا رویہ شہر والوں کے حق میں بالکل خراب ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کشمیر میں نہیں ہیں کہ 150 پولیس کی نفری کل رات میں رحمان شاہ کے گھر پہنچی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کے لائے اس کا مانو جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے جو ہے نویدن دینے کے ساتھ جمعہ کی نماز سے پہلے آ کر کے اس نے ایک بائٹ دیے ہمارا یہ بولنا ہے کہ اگر یہ جرم ہے اور اگر یہ گناہ ہے تو اس پر وہی قلم لگنی چاہیے جو قلم اس جرم کی ہے آپ جو ہے دوسروں کا کیا کرایا رحمان شاہ پہلوان کے سر پر رئیس ڈاکٹر رئیس رزوی کے سر پر قاری حارون کے سر پر یوسف علیاس کے سر پر مستقیم ڈگنیٹی کے سر پر ڈالیں گے تو یہ چیز غلط ہے ہم کشمیر میں نہیں ہیں آپ جس طرح رات کے اندھیرے میں تین ساڑھے تین مجھے لوگوں کے گھروں پر کومبنگ آپریشن کر رہے ہیں پورے شہر کے اندر خوف کا ماہول ہے ہر سنجیدہ آدمی سوچ رہا ہے کہ پولیس یہ کاروائی کیوں کر رہی ہے ہمیں تو حیرت اور دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے پولیس کی مدد کی تھی پولیس ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہی ہے یہ معاملہ لے کر کے ہم لوگ ہم منسٹری میں جانے والے آج میں ہم منسٹری کو لیٹر دے رہا ہوں کہ پولیس ڈیپارمنٹ تو جس کا اس معاملے میں جتنا رول ہے اس پر اتنا ہی اتنی ہی کلم لگنی چاہیے اور ان کو بھی جو ہے اپنی صفائی کا پورا پورا حق دینا چاہیے آج اس طرح کا روئیہ اختیار کیا گیا ہے یہ روئیہ غلط ہے سب کو ایک لکڑی سے ہاکنا اور ایسی دھارائیں لگانا جس میں زمانت مشکل ہو جائے اور آدمی مہینوں جیل میں پڑا رہے یہ بات برابر نہیں ہم نے یہ بات پہلے دن کہیے کہ جو گنہگار ہیں جو مجرم ہیں آپ ان کو کڑی سے کڑی سزا دو کانون کے دائرے میں لیکن جو لوگ بے قصور ہیں آپ ان کو حریسمنٹ نہ کریں بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مجمع میں تھے ان کا فوٹو آ گیا ہے نہ ان کے ہاتھ میں پتھر تھا نہ لاتی کھاٹی تھی اور نہ انہوں نے کوئی جھاڑ پھوڑ میں حصہ لیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن تماشائی کی حیثیت سے تھے ان کو بھی جو ہے سب دھارائیں لگا کر کے اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک لکڑی سے ہاکنے کا جو طریقہ پولیس ڈیپارمنٹ نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس ڈیپارمنٹ اصل آروپیوں کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کے چکر میں پڑی ہے جن کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس کو فائدہ ہو سکتا ہے